ہم نے خدا کو بہت دکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اب اگر ہم دعا بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں سنے گا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم سب تلوار سے ہلاک ہونے کے لیے حوالے کر دیے جاؤ گے اور تم اپنے گھٹنوں پر زباہ کیے جاؤ گے کیونکہ جب میں بلاتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے میں نے تمہیں پکارا پر تم نہیں سنتے تم نے وہ کیا جو میری نظر میں برا ہے تم نے ان چیزوں کو چنا جس سے مجھے نفرت ہے اس لیے خدا مند خدا فرماتا ہے میرے بندے کھائیں گے اور تم بھوکے رہو گے میرے بندے پیئیں گے اور تم پیاسے رہو گے میرے بندے شادمان ہوں گے لیکن تم شرمندہ ہو گے دور میں جو کوئی بھی خدا کی آواز کو سن کر توبہ کر لے گا وہ کال میں بھی خوشحال ہوگا اس کے لیے سوپر نیچرل طریقے سے مدد آئے گی لیکن ان پر افسوس جو یہ سب دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ انہوں نے خدا سے کبھی محبت کی ہی نہیں وہ اپنی ہی خواہشوں میں اتنے کھوئے ہیں کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گا لیکن ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہمارا اصل گھر نہیں ہے ہمارا اصل گھر نیا یرشلم ہے جو آسمان سے اترے گا وہ نیا یرشلم جس کے بارے میں یسو مسی نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں